پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں اترا اس نے اپنے رب سے اجادت چاہی کہ مجھ پر سلام عرض کرے مجھ کو سلام پیش کرے اور مجھے بشارت دے اس بات کی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سرداد ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سرداد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ خوشخبری دینے کے لیے فرشتہ آیا تھا اس کے بعد کسی کام کے لیے دنیا میں آیا ہے نہیں مطلب اسی ایک کام کے لیے فرشتہ اس کی خوشخبری سنانے کے لیے آسمانوں سے زمین پر آیا ہے حضور کی بارگاہ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کے فضائل بیان کرنا یہ خوشخبریاں سنانا فرشتوں کا وظیفہ ہے سبحان اللہ فرشتہ آسمانوں سے آ رہے ہیں اہل بیت کے فضائل بیان کرنا اور حضور علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں اور حضور کا معامل یہ تھا کہ اہل بیت کے لیے جو فضائل وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں تو اس سے حضور خوش ہو دے سبحان اللہ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں کچھ بارگر دیکھتا کہ حضور علیہ السلام غم زدہ ہیں یا کچھ فکر منے تو اللہ تعالی آسمانوں سے فرشتوں کو پھیجتا تھا اور جا کر حضور علیہ السلام وہ خوشخبری سنانے کا اللہ تعالی حکم دیتا تھا تاکہ حضور اس کی وجہ سے خوش ہو جائے تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی رضا اہل بیت کے فضائل کو ماننے بیان کرنے میں حدیث نمبر تریالیس آن علیہ نضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام الحسن والحسین